یہ ریڈیو ریپورٹ ایف ایم ون ہنڈرڈ کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے اسلام آباد میں پاکستان کے دہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینتیس افراد جنہوں نے چھوٹے قرضوں کی بدولت کامیابی سے اپنے کاروبار شروع کیے کو 14th City Micro Finance Award کا حقدار ٹہرایا گیا ان ایوارڈز کا آغاز سال 2005 میں کیا گیا تھا ایوارڈز کی تقسیم کے لیے City Foundation اور پاکستان Poverty Elevation Fund PPAF کے تحت ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا ایوارڈز حاصل کرنے والوں کا تعلق پاکستان کے تمام علاقوں سے ہے اور انہوں نے مختلف مالیاتی اداروں سے چھوٹے قرضوں کی سہولت سے مستفید ہوتے ہوئے کاروبار کرنے کی اپنی بہترین صلاحیت کا اظہار کیا کامیابی سے کاروبار شروع کرنے والی یہ افراد اپنے خاندانوں کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقہ علاقوں میں مصبت مثال کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں State Bank of Pakistan کی ڈپٹی گورنر سیما کامل نے اس موقع پر کمیونٹی کے ان اراکین جنہوں نے مایکرو فائنانس کی سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کاروبار کامیابی سے شروع کیے کو انتہائی قابل تعریف قرار دیا اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں یہ جان کر انتہائی مصررت ہوئی ہے کہ آج ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے سیٹی کنٹری آفیسر اور مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان احمد بزائی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے سامنے کامیابی کی جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ اس امر کا ثبوت ہیں کہ محنت ثابت قدمی اور عظم کے ساتھ انتہائی کم سرمائے یا وسائل کے باوجود بھی کامیابی کا حصول ممکن ہے پی پی اے ایف کے چیف اپریٹنگ آفیسر نادر گل نے اپنے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک زبردست پروگرام ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے ان ایوارڈز کے مسلسل اجرا کے حوالے سے سیٹی فاؤنڈیشن کا عظم لائکے تحسین ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈز پاکستان بھر میں غیر معمولی کاروباری صلاحیتوں کا اظہار کرنے والے ان افراد کو احترام دینے کا موقع فرہم کرتا ہے جنہوں نے اپنے چھوٹے کاروباروں کی بدولت مایکرو فائنینس کو اپنے خاندان اور کمیونٹیز کے لیے زندگی بدل ڈالنے کے تجربے میں تبدیل کر دیا پی پی اے ایف اور اس کے شراختی اداروں نے گزشتہ چند برسوں کے دوران آٹھ اشاریہ چار ملین چھوٹے قرضے جاری کیے تاکہ کم ترقی آفتہ علاقوں کے لوگوں کے لیے معاشی با اختیاری کو ممکن بنایا جا سکے سی ایم اے اب تک پانچ سو سے زیادہ چھوٹے کاروبار کرنے والے باصلاحیت افراد کو ایوارڈ سے نواز چکا ہے فورٹین سٹی مایکرو فائنینس ایوارڈ کے لیے مجموعی طور پر پاکستان کے مختلف مالیاتی اداروں کی جانب سے دو سو سولہ نامزدگیہ موصول ہوئی تھی مختصر فیرست کو بعد ازاں بین الاقوامی ڈیولپمنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین پر مشتمل ازا جیوری کو رسال کیا گیا اور جس نے تمام امیدواروں سے فردن فردن ملاقات کے بعد کامیاب افراد کا انتخاب کیا کامیاب قرار پانے والے افراد کے لیے مارکٹنگ اور مالیاتی انتظام کے بارے میں ایک مختصر تربیت کا بھی احتمام کیا گیا تاکہ ان کے کاروباری ہنر کو مزید نکھارنے میں مدد دی جا سکے یہ ریڈیو ریپورٹ ایف ایم ون ہنڈر کے تعاون سے پیش کی گئی